مراد اول بن اورخان غازی تیرہ سو چھبیس عیسوی میں پیدا ہوا اور تیرہ سو ساٹھ عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا تیسرا حکم بنا مراد اول ایک بہادر مجاہد، کریم النفس، دیندار اور نظم و ضبط کا بڑا پابند حاکم تھا مراد اول کے دور حکمرانی میں عثمانیہ سلطنت کا ربا بہت تیزی سے بڑا مراد اول کے حکم بننے کے بعد جلد ہی اس نے بیق وقت ایشیا کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیق کرنے کے لیے اقدامات کیے تیرہ سو ساٹھ عیسوی میں عثمانی فوج نے یورپ میں فیلیپ اپولس اور ایڈریانوپل شہر فتح کیے ایڈریانوپل کا نام بعد میں بدل کر ادرنا رکھا گیا بلکان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ کسٹنطنیہ کے بعد بیزنطینی شہر شہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا تیرہ سو چھاسٹھ عیسوی میں مراد اول نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا مراد اول نے سلطنت کو انتظامی عمور پر دو صوبوں اناتولیا، ایشیا اور رومیلی یورپ میں تقسیم کیا تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سٹھ عیسوی میں تھریس فتح ہوا تیرہ سو چھاسٹھ عیسوی میں ایک سلیوی فوج جس کے سربراہی ایمیڈس ششم کر رہا تھا نے بزنطینیوں کے مدد کی اور گالی پولی جو اورخان غازی کے دور میں فتح ہوا تھا پر قبضہ کر لیا لیکن اگلے ہی سال ترکوں نے دوبارہ یہ شہر اپنے نام کیا مراد یکے بعد دگرے یورپ کے شہر فتح کرتا گیا حتیٰ کہ اس کا لشکر مگدونیا کو فتح کرنے کے گھر سے چل دیا یورپی بلکانی سلیوی جس میں سربیا بلغاریا ہنگری اور سلطنت بزنطینیہ شامل تھی نے ساٹھ ہزار افراد اور مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا لیکن عثمانی سباسالار لالا شاہین نے نسبتا ایک چھوٹے لشکر سے دریائے ماراتیزہ کے قریب ان کو شکست دی اس فتح کے نتیجے میں تراکیا اور مگدونیا کی سلطنتیں فتح ہوئیں اور مسلمان جنوبی بلغاریا اور مشرقی سربیا جا پہنچے سلطنت بزنطینیہ کے عملاق اور شہر نیز بلغاریا اور سربیا کے شہر موسم خریف کے پتوں کی طرح یکے بعد دگرے جھڑتے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا ان فتحات کو دیکھتے ہوئے بلغاریا، سربیا اور بزنطینی حکمرانوں نے مراد اول کو سلانہ جزیہ دینے پر ہی اکتفا کیا تیرہ سو پچاسی عیسفی میں موجودہ بلغاریا کے دار الحکومت سوفیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا تیرہ سو چیاسی عیسفی میں سربیا کا شہر نیش فتح ہوا دوسری طرف انٹولیا میں سلطان مراد نے اپنی ریاست کو توقت تک پہنچا دیا تیرہ سو نواسی عیسفی میں سلطان مراد اول نے کوسوہ کی پہلی جنگ میں بلکان میں موجود شمالی سربیا بوسنیا اور بلغاری کے مشترکہ حسائی فوج کے لشک رجرال کو شکست فاش دی کوسوہ کی پہلی جنگ میں کامیابی کے بعد میدانی جنگ میں ایک سرب زخمی فوجی نے سلطان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا بہانہ کیا جب وہ سلطان کے پاس آیا تو اس نے اپنے زہر الود خنجر سے سلطان کو زخمی کر دیا اور سلطان مراد اول پندرہ شابان سات سو اکانوے ہجری با مطابق آٹھ اگست تیرہ سو نواسی عیسفی کو شہادت کا تاج سر پس جائے اس دنیا سے رخصت ہوا مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمان قبیلے کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا انہوں نے تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سی عیسفی میں خدا وندگار یعنی سلطان کا لقب حاصل کیا سلطان مراد نے اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی حکومت کی کہ کوئی ہم اثر ان کی برابری نہ کر سکا جنی چری کے لئے بقاعدہ تنخواہ کا نظام و طرف کروایا حکومتی اور فوجی نظام کے لئے دیوان کی تشکیل دی ٹیک سسٹم میں ترامیم کی جس کی بدولت عثمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ حامدنی اخراجات سے زیادہ ہوئی سلطان مراد اول کو وراست میں پچانوے ہزار مربع کلومیٹر کی سلطنت ملی اور جب سلطان مراد شہید ہوئے تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ پانچ لاکھ مربع کلومیٹر تھا گویا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا رقبہ میں پانچ گناہ سے زیادہ اضافہ کیا سلطان مراد اول کی جسم کو محفوظ کر کے دروسہ لے جایا گیا جہاں انہیں مطفن کیا گیا جبکہ سلطان مراد کی اندرونی عذاق کو کسوبو میں ہی شہدت کی جگہ دفنا کر مقبرہ بنایا گیا جو مشید خدا وندگار کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی کسوبو میں ہی موجود ہے